اب گھر سے نکلنا ہو تو سنت یہ ہے کہ چار ریکت نماز نفل آپ اپنے گھر کے اندر سفر کی نیت سے پڑھیں اور ان چار ریکتوں کے اندر چاروں قل پڑھیں پہلی ریکت میں سور فاتحہ کے بعد قل یا ایوہ الكافرون دوسری میں قل ہو اللہ تیسری میں قل آوز برب الفلق اور چوتھی میں قل آوز برب ناس یہ چار ریکت پڑھیں اس کی فضیلت میں حدیث پانک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ سفر پر نکلتے وقت یہ صرف سفر حج کے لئے نہیں ہے بلکہ ہر سفر کے لئے سنت ہے یعنی کہ نفل کے حکموں میں حضور کی عادت کریمہ تھی کہ حضور علیہ السلام سفر پر جاتے وقت چار ریکتیں پڑھتے تھے حدیث پانک میں آیا ہے کہ جو سفر پر جاتے وقت اگر ان چار ریکتوں کو اس ترتیب سے پڑھے گا تو جب تک وہ لوٹ کر نہیں آ جاتا یہ چار ریکتیں اس کی اولاد کی اس کی مال کی اس کے گھر کی اور اس کی جان کی حفاظت کرتی رہے گی تو یہ بہت یعنی کہ فضیلت والی ہے تو چار ریکت پڑھیں چار ریکت نہیں پڑھ سکتے تو دو ریکت پڑھیں